اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ سب خریت سے ہوں گے آج میں ایٹھ میتھامیٹکس کو سٹارٹ کروں گا ویڈیوز کے اندر سالف کرنا اور ایٹھ میتھامیٹکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایٹھ کلاس کی جو میتھامیٹکس ہے اس کے اندر بہت ساری بیسک چیزیں ہیں جو کلاس فائی سکس سیمن کے اندر جو ہے وہ پڑھائی تو جاتی ہیں لیکن پھر بھی بچے کافی کنفیوز ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ سکول جن سکول کے اندر آکسفورڈ کی بکس لگی نہیں ہیں یا او لیول ای لیول ٹائپ کی بکس پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پر ان کو گورمنٹ کی بکس پڑھنی پڑتی ہیں تو ان بچوں کے کافی سارے کانسپٹ ویک ہوتے ہیں تو پہلے میں کوشش کروں گا کہ ان کانسپٹس کو تھوڑا سا بیلڈ کروں تھوڑا سا ان کانسپٹ کو اچھی طرح کلیر کروا ہوں بچوں کو اور وہ جب کانسپٹ کلیر ہو جائیں بچوں کو تھوڑی بیسکس میں آسائیمنٹس وغیرہ اس لیکچر کے بعد آپ کو دوں گا اس کو آپ سالف کریں اس چیزوں کو سالف کرنے کے بعد میں یہ سمجھوں گا کہ آپ بچے اس قابل ہیں کہ ان کو میں ایٹ کلاس کا چپٹر نمبر ون جو کہ سیٹس پر مشتمل ہے وہ سمجھ آ جائے گی یا چپٹر نمبر ٹو جو کہ ریل نمبر پر مشتمل ہے وہ سمجھ آ جائے گی میں آج کے اس لیکچر میں چپٹر نمبر ون اور چپٹر نمبر ٹو کی بیسکس جسٹ بتانے کی کوشش کروں گا زیادہ بہت بڑا ایکسپلین نہیں کروں گا کچھ ایسی چیزیں چھوٹی موٹی بتاؤں گا جو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے اس کے علاوہ کچھ سکولز جیسے ہیں مختلف سکولز نے بچوں کو مختلف قسم کا سلیبس یا ان دنوں کے اندر جو ہوم وک دیا ہوا ہے یا سلیبس بنا کر دیا یہ چھوٹیاں جو اچانک ہمیں کرنی پڑ گی کرونا وائرس کی وجہ سے تو میں اس کو بھی سالو کرواؤں گا ساتھ میں کوشش کروں گا اور مختلف لوگوں نے مجھے مجھے ریکویسٹ کیے کہ سر کائنڈری میں سالو کر دیں اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو پرابلم ہے تو میں اور لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے بھی کسی سکول یا کسی بچوں کا کوئی ایشو ہے کوئی سلیوشن نہیں ہو رہا کچھ سلیبس کے بارے میں کچھ ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں تو مجھے اپنا سلیبس سینڈ کریں میں آپ کو نیچے دسکرپشن میں اپنا نمبر دوں گا آپ اس نمبر میں مجھے لازمی اپنا سلیبس سینڈ کریں میں انشاءاللہ وہ بھی سالو کر کے آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سا ٹاپک کی کلیر ہو جائے دیکھیں اب چلے ہم سٹارڈ کرتے ہیں لیکن سٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک لازمی بات بتا دوں کہ آج جو میں ٹاپک آپ لوگ کو پڑھاؤں گا سیٹس کے بارے میں ریل نمبر کے بارے میں اور ریشنل ارریشنل نمبر ٹرمینیٹنگ نان ٹرمینیٹنگ رکرنگ نان رکرنگ ڈیسیمل فریکشنز کے بارے میں جو میں آپ کو آج لیسن پڑھاؤں گا وہ ایک ایسے انداز سے پڑھاؤں گا کہ اس طرح کا ٹاپک اس طرح کا انداز آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھاؤں گا اور مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ امید ہے کہ اگر آپ اس لیکچور کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد میری دیوی آسائیمنٹ کو ایک دفعہ سالف کر لیں گے تو آپ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیشہ کے لیے سمجھ پائیں گے اور آپ کو وہ ٹاپک کبھی بھی نہیں بھولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ میثیمیٹکس ایٹھ کلاس کی ایک آسائیمنٹ ہے جس کو میں اب سالف کرنے لگا ہوں اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر کچھ ایم سی کیوز ٹائپ ہیں چھوٹے چھوٹے کوسٹنز ہیں اوبجیکٹو ٹائپ ہیں لیکن یہ کوسٹنز تو ہیں نا یہ ہمارے اس ٹائپ کے ہیں کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسکس ہیں جن بچوں نے کلاس فائیو سکس یا سیون ایٹ کے اندر سیٹس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا یا پڑا ہوا ہے لیکن ان کو اچھی طرح کانسیپٹ کلیر نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوہ لیول ای لیول والوں تو بلکل بھی یا ہم آکسفورڈ کو سلیوز دیکھ لیتے ہیں کچھ بکس ویسے اکثر بکس میں ہیں لیکن بہت ساری بکس میں یہ ٹائپکس نہیں بھی ہیں تو اس لیے ایک آسائیمنٹ بنائی ہے میں نے جس کے اندر جو ہے میں نے یہ تمام ٹائپکس دیا ہوئے ہیں میں اس آسائیمنٹ کی ایک کوپی جو ہے وہ بھی آپ کو پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ اس کے علاوہ میں ان کو ون بائی ون سالو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بیسیک کانسیپٹس دوں گا اس کو سالو آپ نے خود کرنا ہے اس کی جو اوبجیکٹیو ہے اس کو آج میں آپ کو تمام یعنی بیس ایم سی کیوز ہیں اور کچھ اور کسنز بھی آج کے میرے اس ٹائپک کے ذریعے آپ کو اچھی طرح کلیر ہو جائیں گے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اکثر بچوں کو سیٹس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا ہوتا سیٹ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑے سی ایکسپلین کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں چھوٹے یعنی کہ ابھی ہم سکول نہیں جاتے سٹارٹ ہوتی ہے ہمیشہ 1,2,3 جیسے آپ دیکھیں کہ ہمیں کاؤنٹنگ سکھائی جاتی میں جیسے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سارے سیٹس آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے بس ویسے اس کو فالو کرنا ہے آپ کو یہ سیٹس کبھی بھولیں گے نہیں جیسے ہم چھوٹی کلاسز میں نہیں ابھی ہم سکول میں سمجھئے آپ سکول میں نہیں گئے آپ بلکل چھوٹے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو کاؤنٹنگ سیکھی تھی یا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھائی تھی 1,2,3,4,5,6,7,8 یہ وہ کاؤنٹنگ تھی جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بچپن میں سکھائی تھی اور ہم 10 تک کاؤنٹنگ کو یاد کر کے اتنے خوش تھے کہ شاید پتہ نہیں دنیا کا ہم نے بہت بڑا مارکہ مار لیا اور ہم بہت خوش تھے لیکن پھر بعد میں پتہ لگا کہ یہ کاؤنٹنگ 10 تک نہیں ہے بلکہ کاؤنٹنگ ایسی ہے جس کو ہم ساری زندگی بھی کاؤنٹ کریں تو یہ ختم نہیں ہوتی تو یہ جو کاؤنٹنگ تھی اس کو ہم کیونکہ قدرتی طور پر ہمارے سب کے پیرنٹس والدین ہمیں قدرتی طور پر 1 سے سٹارٹ کرواتے ہیں تو اس کو ہم اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدرتی نمبرز ہیں یہ قدرتی آداد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کو اگر انگلیش میں لکھیں تو یہ بنتا ہے نیچرل نمبر نیچرل نمبر تو آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ نیچرل نمبرز ہیں تو اگر اس کو ہم سیٹ کہیں تو سیٹ کے لیے ہم اس کے باہر ایک کرلی بریسز لگا دیتے ہیں جس کو ہم بٹر فلائب بیکٹ بھی کہتے ہیں اور نیچرل نمبر جو ہوتے ہیں نیچرل نمبر کو ہم ہمیشہ کیپٹل این سے شو کرواتے ہیں یعنی نیچرل نمبر کا سیٹ جو ہے وہ ن سے شو کیا جاتا ہے یہ ون بے ون سیٹ آپ لوگوں نے اس طرح ذہن میں بٹھاتے جانا ہے اس کو کوئی رٹا نہیں لگانا ہے کوئی اس کو یہ نہیں کرنا کہ یہ پتہ نہیں ون ٹو تھری فور بچے یاد کرتے ہیں ان کو ایون کے ایون آرڈ پرائیم نمبر تک کنفیوز ہوتے رہتے ہیں تو میں آپ کو جس طریقہ بتاؤں آپ نے ون بے ون اس کو ایسے فالو کرنا ہے نیچرل نمبر وہ ہوتے ہیں جو ہم بچپن میں سیکھتے ہیں قدرتی آداد نیچرل نمبر وہ ہوتے ہیں جس کو ہم use کرتے ہیں different چیزوں کو count کرنے کے لیے the natural number the set of natural number is denoted by n and that number which can be used for counting different objects are called natural number it is denoted by capital letter n یہ آپ کے پاس ہوگے نیچرل نمبر اب اس کے بعد جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو counting تھی یہ 9 تک نہیں تھی جب اس کے ساتھ 10 بنا تو ایک 0 کا digit بھی use ہوا تا تب ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا counting میں ایک 0 بھی ہوتا ہے اس time ہمیں clear نہیں ہوتا کہ یہ 0 کیا چیز ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہماری اس counting میں یہ جو میں نے counting لکھی تھی اسی counting میں ایک 0 بھی include ہو جاتا ہے تو یہ 0 1 2 3 4 اور یہ بھی اسی طرح یہ counting ہوتی ہے یہ dot dot لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ uncountable ہے یہ infinity ہے یہ finite نہیں ہے finite mean کہ uncountable infinite مطلب uncountable numbers ہوتے ہیں تو جب ہم نے natural number کے اندر 0 کو بھی include کر دیا if we include 0 in the set of natural number we obtain set of whole numbers یعنی کہ جب ہم natural number کے اندر 0 کو add کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو counting ہے یہ کیا ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس مکمل آداد یعنی مکمل ہو جاتی ہیں یہ complete ہمارے پاس counting ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہیں whole numbers ہیں اس کو ہم اس طرح whole numbers لکھ سکتے ہیں یاد رکھئے گا جو whole numbers ہوتے ہیں it is denoted by capital letter w اس کو ہم ہمیشہ w سے denoted کرتے ہیں set of whole numbers is denoted by capital letter w اب دیکھیں اس کو آپ نے بچے یہ confused ہو جاتے ہیں وہ 0 کو بھی natural number میں شامل کر دیتے ہیں یا natural number کے اندر whole number کے اندر 0 نہیں ڈالتے تو یہ دونوں کے اندر تھوڑا سا difference ہے اس لئے میں نے اس کو آپ کو اس انداز کے ساتھ سکھایا اب جب ہم تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں natural number whole number کے بعد تھوڑا سا ہم اور اپنی کلاس میں آگے بڑھتے ہیں کہ سکول میں داخل ہوتے ہیں تو تب ہمیں جا کر پتہ لگتا ہے کہ کچھ نمبر ایسے بھی ہوتے ہیں اسی counting کے اندر کچھ نمبر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم even یا odd number کہتے ہیں یعنی وہ number جو 2 پر پورے پورے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جیسے ہم 0 2 4 6 8 10 جو 2 پر پورے پورے ڈیوائیڈ ہو جائیں that number which is completely ڈیوائیڈی بل on 2 are called even number اس کو ہم even number کہتے ہیں اور یہ بھی uncountable ہوتے ہیں even numbers کو ہم اردو میں کہتے ہیں جفت اداد even numbers even numbers کو ہم ہمیشہ capital letter e سے show کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں odd numbers odd numbers کون سے ہوتے ہیں وہ number جو 2 پر پورے پورے ڈیوائیڈ نہ ہو odd numbers ہوتے ہیں جو 2 پر پورے ڈیوائیڈ نہ ہو جیسے 1 3 5 7 9 and so on یہ ہمارے پاس کون سے ہیں odd number odd numbers کو ہم کس چیز سے show کرتے ہیں capital letter o سے اور اس کے لیے ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں تاک آداد میں اردو میڈیم والے بچوں کے لیے بھی یہ ساتھ ساتھ شو کروار ہوں بلکہ انگلیش میڈیم کے بچے ان کو بھی پتا ہونا چاہے کہ یہ اردو میں ہم ان کو کیا کہتے ہیں اچھا odd numbers کے بعد ایک اور numbers جب ہم تھوڑے اور بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ بارے میں لیکن بعد میں پتہ لگتا کہ یہ جو number ہیں ان کے ساتھ ایک plus ہوتا ہے جو ہم لکھتے نہیں ہیں لیکن یہ plus وارے number کبھی negative بھی ہو جاتے ہیں zero کے ساتھ یاد رکھی کا کوئی sign نہیں ہوتا یہ positive اور negative کی اس form میں number آتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں integers اور اس کو capital letter z سے denote کرتے ہیں اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں صحیح آداد اب یہ جتنا کچھ ہم لکھ رہے ہیں اس لئے سب کے سب سیٹ بنتے جا رہی ہے نیچن ل نمبر کا سیٹ ہو گیا whole نمبر کا سیٹ even numbers اور integers number اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور numbers بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے نمبر بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے اوپر divide ہوتے ہیں اور کسی بھی نمبر پر divide نہیں ہوتے اور وہ ہمیشہ positive ہوتے ہیں اور 2 سے start ہوتے ہیں جیسے 2 ایک ایک نمبر ہے جس کا کوئی بھی factor نہیں بنتا ایسے نمبر جو اپنے اوپر divide ہو یعنی کوئی factor نہ بنتا ہو یا ہم ان کو اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نمبر جس کے صرف دو factor بنتے ہوں ایک نمبر اور اس کے ساتھ والا 1 جیسے 2 3 5 7 پرائیم نمبر کو پی سیڈ نوڈ کرتے ہیں اس کو ہم اردو میں مفرد عداد کہتے ہیں یہ وہ نمبر تھے جو عام طور میں بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور بچے اکثر اس کو بھول جاتے ہیں ایک اور نمبر بھی ہوتے ہیں جن کے factors بن سکتے ہیں دو سے زیادہ 4 5 یہاں آ چکے ہے کیونکہ 6 6 کے factor بنتے 4 کے دیکھیں 2 2 4 6 2 3 6 6 6 6 7 7 9 9 10 11 9 10 11 12 13 14 14 یہ وہ نمبر ہیں جن کے ایک سے زیادہ factors بن سکتے ہیں تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں composite number composite numbers کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں مرقب آداد کا set یہ تھے وہ number جن کو پڑھانے سے پہلے یعنی basics ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ important sets تھے اور ان کی notations تھی یہ آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھ لینا ہے اب اس کے بعد میں اگلے topic جا رہا ہوں some important sets and their notation کے اندر ہمارے پاس دو اور مزید بھی important sets آتے ہیں جو 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 یہ ریشو بس یہی اس کی definition بنا لیں a number which can be written in the form of ratio are rational number وہ سب کے سب number جو ratio کی form میں لکھے جا سکیں اس کو ہم rational number کہتے ہیں ریشنل number کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں ناتق آداد کا set یا ناتق آداد یہ rational number ناتق آداد ہے اس کو ہم capital letter q سے denote کرتے ہیں rational number وہ ہوتے ہیں جو بائے کی form میں لکھے جا سکیں ریشنل number ایک بہت بڑا وسی ٹاپک ہے لیکن 8 کے لحاظ سے 6 7 8 کے اندر basic concepts ہی ہیں اس کے لحاظ سے میں rational number کے اندر زیادہ explain نہیں کروں گا لیکن تھوڑا سے اس کے بارے میں بتاؤں گا یعنی آپ نے جتنے بھی پیچھے natural number پڑھے even numbers پڑھے odd number پڑھے composite number کچھ بھی integers وغیرہ جو آپ نے پڑھے ہیں یہ سب کے definition اور ہے یعنی وہ number جو fraction کی form میں لکھا جا سکے پی بائی کی فارم میں جو definition ہوتی وہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو پی ریشو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس لئے یہ بھی rational number which can be written in the form of fraction all number which can be written in the form of ratio all number which can be written in the form of P by Q where P Q belongs to integer is called rational number it is denoted by capital letter Q اس کی different definitions آتی ہیں اس کو آپ نے رٹا نہیں لگانا ہے اس کو understand کرنا ہے اور اس کے مطابق اس کو solve کرنا ہے اس کے علاوہ rational number تو سارے آگئے یعنی میں جتنے بھی نمبر پڑھائے وہ سب کے سب ریشنل میں آگئے تو پھر آپ پہ ایک question ہوگا irrational number کون سے ہوں لیکن ریشنل number بھی ختم نہیں ہوگی ریشنل number کے اندر بہت وسیعی چیزیں ہیں for example ریشنل number کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ buy کی form میں لکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے جتنے بھی number آپ کے پاس buy کی form میں لکھے ہوں گے چاہے وہ کوئی بھی number ہو لیکن ایک چیزہ آپ رکھنی ہے کبھی buy form میں نیچے zero نہیں آتا zero آج تو undefined ہو جاتا اس کے ایسا number جو ہمارے پاس exact form میں لکھا ہو جس کو point کے بعد decimal form جو limited ہوں اس کو بھی rational number کہتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم one کو two پہ divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس zero point five آجاتا ہے یا one کو four پہ divide کرتے ہیں ہمارے پاس zero point two five آجاتا ہے اس طرح دیکھیں یہ exactly divide ہو گئے تو وہ number جو پورے divide ہو جائے وہ بھی rational number کی conditions میں آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے number بھی ہوتے ہیں جیسے one by nine آگیا اور اس کا answer آتا ہے zero point one 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 آگیا اس قسم آگیا اس نمبر ہوتے ہیں یہ non terminating یعنی point کے بعد decimal form ختم نہیں ہوتی یہ بار بار divide ہوتا رہتا ہے اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں اس کو بھی rational number کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ number جن numbers کا ہم square root نکال سکتے ہیں exactly جیسے four ہے اگر ہم square root نکال تو two آتا روٹ مطلب کہ کچھ بچوں کو سکوائر روٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم 2 کو 2 سے multiply کرتے ہیں تو 4 آتا ہے تو اس کیوپر کچھ ایسے number جن کا exactly ہم multiply کریں تو ایک whole number ہے دو number کو multiply کرنے سے whole number ہے نکلا ہو ہے جیسے 9 کا سکوائر روٹ نکالتے ہیں تو 3 3 9 ہوتا اس طرح 16 یہ بھی ہمارے پاس ریشنل number ہے اس طرح کے سارے نمبر ریشنل number کی condition میں آتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے نمبر لکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو irrational number کے بارے بتانے لگوں کہ irrational number آخر کون سے ہوتے ہیں کچھ ایسے number سارے تو میں نے rational number میں لکھ دی ہیں تو irrational number میں بچھو جو نمبر ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ لیں irrational number وہ سب کے سب number جو rational نہیں ہوتے وہ irrational ہوتے ہیں بس یہ چھوٹی سیک definition آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سب کے سب number جو rational نہیں ہوتے وہ irrational ہوتے ہیں ایک اور چیز پائی کی value جیسے ہوتی ہے 22 by 7 یہ یاد رکھئے گا یہ rational number ہے یہ rational number ہے اکثر بچے اس کو irrational بنا لیتے ہیں لیکن یہ rational number ہے اور irrational number کون سے ہوتے ہیں irrational number ہوتے ہیں ایسا number جس کا exactly square root نہ نکلے جیسے free ہے 2 ہے 5 ہے 7 ہے 15 ہے جن کا exactly square root نہیں نکلے گا وہ سب کے ساب irrational ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس پائی جو ہے یہ exactly irrational number ہے اس کے علاوہ ہم e بھی use کریں گے یہ مختلف قسم کی terms engine کی نا کوئی exact value نہیں ہوتی یہ irrational number کی form میں آرہے ہیں یعنی rational number نہیں ہے یا آپ آگے جا کے e اور pi کے بارے میں میں explain ہوں لیکن یہاں ایک بات بتا دوں کہ pi کی value 22 by 7 بے چک ہم لکھتے ہیں لیکن وہ approximate ہوتی exactly نہیں ہوتی pi جو ہے جبکہ 22 by 7 ایک rational number ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک مزید ویڈیو بنا کر اچھی طرح explain کروں کہ pi irrational کیوں ہے اور 22 ریشنل کیوں ہے تو بارال یہاں پہ میں آپ کو ریشنل اور irrational کے concept کے بارے میں بتا دیا کہ وہ سب کے سب نمبر جو بائی کی فارم میں لکھے جا سکیں وہ ریشنل ہوتے ہیں اور جو بائی کی فارم میں نہ لکھے جا سکیں وہ سب کے سب نمبر irrational ہوتے ہیں اس کے بعد آج آخری جو سیٹ تھا وہ میں آپ بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ میں نے آپ ریشنل اور irrational number کے بارے میں بتایا کہ ریشنل number کو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں غیر ناتک آداد غیر ناتک آداد اور اس کو شو کرواتے بیٹا q ڈیش ہوتی ہے q ڈیش بھی پڑھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز کے طرف وہ آپ سے سمجھیں گے یہ جو میں آپ کو definition یاد کروانے لگا انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی جس طرح میں نے آپ rational definition کے بارے میں اس طرح میں اس کے بارے میں explain کرنے لگ یہ کس چیز کی definition ہے دیکھیں q کیا ہے q ایک rational number کو شو کرنے والا number ہے اسی طرح q ڈیش کیا ہے یہ ایک irrational number کو شو کرنے والا number ہے اب آپ دیکھیں یہ دو different brands ہیں یہ numbers کے brands ہیں یعنی q ایک natural even r prime یہ سب کے سب number جتنے میں نے آپ کو بتائے یہ سب کے سب ہمارے rational number میں آتے ہیں اور irrational number کون سے ہوتے ہیں اس type کے جتنے number ہوتے ہیں وہ irrational number ہوتے ہیں اب ہم اگر دیکھیں تو کچھ number rational ہیں اور irrational number ہیں اگر ہم یہ دو الگ جو numbers ہیں ایک ہمارے پاس یہ pen rational ہے اور یہ والا marker ہمارے پاس irrational ہے یہ دو الگ الگ number ہیں اگر یہ دو الگ الگ numbers ہیں اور میں ان کو اکٹھا کر دیتا ہوں تو یہ ان کا union ہو گیا جب یہ union ہو گیا ہم definition یاد کریں the union of that number the union of rational number and irrational number is called set of real number یعنی rational اور irrational number کا اگر union کر لیں ان کو اکٹھا کریں ایک جگہ پہ لکھ لیں یعنی دونوں set اکٹھے ہو جائیں ان کو ہم unity کر لیں اب کچھ بچوں کو union کا بھی پتا نہیں ہوگا لیکن میں union کو سادھ لفاظ میں بتانا چاہ ریال نمبر بنتے ہیں اور ریال نمبر کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں حقیقی عداد حقیقی عداد کا set یا حقیقی عداد rational اور the union of rational number and international number is called set of real number and it is denoted by capital letter r یہ آج کا topic آپ کا ریال number تک میں clear کروا دیا ہے کل انشاءاللہ میں اس سے کچھ اور آگے لے کے چلوں گا اور basic concepts کی base پر میں اس کی انشاءاللہ ایک copy شیئر کرنے والا ہوں اس کی ویڈیو کے لنک میں ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا جس میں اس کی مکمل assignment دوں گا جس کو آپ لوگ مجھے solve کر کے send کریں گے انشاءاللہ next ویڈیو میں کل ملیں گے اور باقی چیز رہ گئی ہیں وہ میں کل آپ explain کروں گا thank you السلام علیکم دوسرا یہ کہ آپ جب اس کو solve کریں تو جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے جس جگہ پہ آپ کو clear نہ ہو کمنٹ problems آ رہی ہیں اس کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ سب کو صحت رہے اور گھر سے باہر بلکل نہ نکلے گھر میں رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں جو بھی میری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی اور پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ٹاپکس اچھی طرح کلیئر نہیں ہوں گے میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میں کل انشاءاللہ اس سے آگے ٹاپکس کلیئر کرواؤں گا آپ اس ٹاپک کو لازمی دیکھیں اور شیئر کریں السلام علیکم